ناظرین تیارہ حادثے پر جہاں پاکستان کے عام و خاص رنجیدہ ہیں وہیں پاکستان ٹیلیویزن سے نشر ہونے والی ترک ڈراما سیریل ارترل غازی کی کردار بھی پاکستانیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں ریپورٹ کر رہی ہیں یاسر حسین پاکستان ٹیلیویزن پر ترک ڈراما ارترل غازی پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈراما جہاں کامیابی کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے وہی ڈرامے کی کاسٹ بھی پاکستان کی عوام سے محبت کرتی ہے اور وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی تیارہ حادثے پر غم کی اس گڑی میں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں سماجی رہبتوں کی ویب سائٹس پر ارترل غازی کے ڈریکٹر لکھاری اور دوسری کردار اپنے تازیت کے پیغامات پوسٹ کر رہے ہیں ڈرامے کی مصنب محمد بزداک نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ فضائی حادثے میں جامبہق افراد کے لیے اللہ سے مغفرت ان کے اہل خانہ اور برادر حکومت پاکستان اور عوام سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں ارترل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار انگن الٹان دیستن نے بھی تیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میری ہمدردیاں جامبہق افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا کردار ادا کرنے والے اداکار سردار گوخان نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اسرا بلجک نے اپنے پیغام میں جامبہق افراد کے لیے مغفرت اور لاوہقین کے لیے صبر کی دعا کی ڈرامے میں اسلحان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ گلسم علی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اور ہم غم کے اس موقع پر آپ کے ساتھ ہیں ڈرامے میں ارترل کے جانبازوں کا کردار ادا کرنے والے اداکار بمسی الپ ترگت اور دوان الپ نے بھی حادثے پر افسوس اور غم کا اظہار کیا ہے پاکستان ٹیلیویزن پر نشر ہونے والے ارترل غازی کے باعث جہاں پاکستان کے عوام کا ترک ثقافت اور تاریخ کے ساتھ ساتھ ترک عوام سے محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے وہیں پاکستان سے ملنے والی پذیرائی کے باعث ارترل غازی کی ترک پروڈکشن ٹیم کے علاوہ ترک قوم بھی پاکستان کے مزید قریب آگئی ہے یاسر حسین پاکستان ٹیلیویزن نیوز بسلام آباد